اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شب برات نجات اراد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد فعظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انہا انظلناو فی لیلت القدر فی لیلت المبارکت انہا کنہ منظرین فیہا یفرقو کلو عمرن حکیم قسم اس روشن کتاب کی بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام صحابے کرام میں اکثر قرآن کا نزول ہونا شب قدر کا موقف رکھتے ہیں جبکہ بعد حضرت اکرمہ وغیرہ اس رات کو نزول قرآن کا موقف رکھتے ہیں اس رات فرشتوں کو سال بھر کے کام سوپ دیے جاتے ہیں اور اس پر علماء کا اتفاق ہے شب قدر کے بعد سب سے فضیلت اور برکت والی رات شب برات ہے اور اس امت کے لیے تو بہت ہی عظمت والی رات ہے جیسا کہ تفسیر ساوی وغیرہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت جبرائیل اس ماہ کی تیروی شب کو حاضر ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بارے میں کیا خبر لائے ہو عرض کی مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے اللہ تعالیٰ اگر کوئی حکم دے گا تو میں ضرور پہنچاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں ایک تہائی کی شفاعت کرنے کا حق تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی دو تہائی کا کیا ہوگا حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ میں نہیں جانتا چودہویں شب کو پھر یہی ہوا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو تہائی کا حق ملنے کی خبر دی گئی اور آج کی شب نصف شابان المعظم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کی شفاعت کا حق عطا فرما دیا گیا یعنی اس رات ہمارا معاملہ رحمت اللی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا گیا اس رات کو چار ناموں سے پکارا جاتا ہے رحمت والی رات برکت والی رات معفی والی رات اور خاتا کی رات اور بعض روایت میں مغفرت کی رات بھی کہا جاتا ہے ابن ماجہ سنن بے قہی وغیرہ میں ہے کہ جب یہ رات آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو عبادت کرو اور دن کو روزے رکھو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالی اپنے بندوں میں نہایت قریب ہوتا ہے اللہ تعالی زمان و مکان سے پاک ہے یہاں قریب سے مراد اس کا علم اور اس کی رحمت ہے قرآن میں ہے نہنو اقربو علیہ من حبل ورید اور ہم دل کی رکھ سے بھی ان سے زیادہ نزدیک ہیں قریب ہیں اور اللہ تعالی دینے والا خود بندوں کو پکارتا ہے ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے کوئی روزی مانگنے والا ہے کوئی مصیبت زدہ مصیبت میں مبتلا شخص اور علماء فرماتے ہیں کہ اس رات میں اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں جتنی بنی قلب کے قبیلے کی بکڑیوں کے بال اس رات سب کو معافی مل جاتی ہے سوائے چند لوگوں کے جن کا ذکر میں بعد میں کروں گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ دعاوں کو قبول فرمانے والا ہے لیکن ہم نے اپنے آپ کو اس کے اہل نہیں بنایا اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی دعا قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے تو پھر دعا کہاں قبول ہوگی دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ توبت النسوحہ پر عمل پیرا ہو یعنی اپنے گناہوں پر نادم ہو اور پکا ارادہ ہو کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا آج کی رات کے عامال میں سے یہ ہے کہ جو اس رات سو رکت نماز پرے اللہ تبارک و تعالی سو فرشتوں کو نازل فرمائے گا تیس فرشتے جہنم سے بے خوفی کی خبر دیں گے تیس فرشتے جنت کی بشارت دیں گے اور تیس فرشتے دنیا کے مسائب و آلام اس سے دفع کریں گے اور دس فرشتے شیعتین کے گمراہ کرنے سے محفوظ رکھیں گے سورتوں کے فضائل میں جتنی روایات آئی ہیں ان میں قوی تر سور یاسین شریف اور سور دخان کی ہیں سور دخان کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس کو جمعہ کی رات میں ایک مرتبہ پڑھ لے گا تو ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں شب جمعہ کو پڑھے گا تو اس کی بخشش و مغفرت کر دی جائے گی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جو اس رات میں تین مرتبہ سور یاسین پڑھے گا اس کے دل میں ذوق تاعت پیدا ہو جائے گا اور ایک روایت میں تین طریقوں سے کہ پہلی روایت میں کہ جو بندہ میرا ذکر میں مشغول رہا اور مجھ سے ہی ماغا نہیں میں اسے ماغنے والوں سے زیادہ دوں گا اور اس رات میں ایک دوسری اہم راتوں سے محروم رہنے والوں کے بارے میں یہ ہے کہ نہ اہلوں کو چاہیے کہ سچے دل سے توبہ کرے اور انسان کے جو حقوق اس کے ذمہ ہیں اس کو ادا کرے صلح رحمی قطع رحمی رہنے والے محروم رہتا ہے والدین کا نافرمان اس رات میں بخش سے محروم رہتا ہے دوسرے مسلمان بھائی کی طرف سے اپنے دل میں رنجش رکھنے والا شراب پینے والا بعض میں اس کے ساتھ زنا کرنے والا بھی فرمایا اور بعض روایتوں میں جادوگر اور کاہن کے بھی پاس جانے والا ہے رنجش رکھنے والا مسلم شریف کی روایت ہے کہ ہر پیر اور جمعیرات کو عامل نامہ پیش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے لیکن اپنے مسلمان بھائی سے رنجش رکھنے والے کے لیے فرماتا ہے کہ اس کے معاملے کو چھوڑ دو اور محبت رکھنے والے کے لیے بخاری شریف کی روایت ہے کہ دو دوست مختلف گاؤں میں رہتے تھے ایک بار ایک دوست دوسرے سے ملنے اس کے گاؤں کی طرف چلا راستے میں اسے ایک شخص کھڑا ہوا ملا اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو اس نے جواب دیا کہ اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہو اس شخص نے سوال کیا کیا تو اس سے پیسے باگتا ہے تو اس نے معاملے کے لیے جا رہا ہے تو دوست نے کہا کہ نہیں ہرگز نہیں اس طرح اور بھی دنیاوی معاملات اور رشتہ داری کے سوال کیے لیکن اس نے کہا کہ وہ میرا اسلامی دوست ہے اور میں اسی نسبت سے اس سے ملنے جا رہا ہوں تو راستے پر کھڑے ہوئے شخص نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور تجھے خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے صلح رامی یعنی رشتہ داروں سے تعلق رکھنا اللہ تعالیٰ گویا کہ فرماتا ہے کہ رحم میں لفظ رحمان سے بنایا گیا ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ کمال نہیں کہ کسی نے تم سے اچھائی کی تو تم بھی اس سے اچھائی کرو تو یہ بدلہ ہو گیا کمال تو یہ ہے کہ جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے تم اسے جوڑے رکھو بخاری وہ مسلم میں ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مال اور تمہاری عمر میں زیادتی ہو جائے تو رشتہ داروں سے اچھا برطاہ کرو والدین کا نافرمان جیسے کہ ابھی صلح رحمی کا ذکر ہوا تو ماں باپ سے بھر کر قصے صلح رحمی ہو سکتی ہے اور اولاد کا حق ادا کرنا آسان نہیں ہے والدین کا حق ادا کرنا آسان نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عمر کعبہ شریف کے پاس تشریف فرماتے ایک شخص اپنی ماں کو کندے پر بٹھا کر تواف کرا رہا تھا تواف کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ کیا اس تواف کرانے سے میں نے ماں کا حق ادا کر دیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تُو نے ماں کے پیٹ میں ایک مرتبہ موڑ لیا تھا اس میں جو تکلیفیں ہوئی تھی اس کا بھی بدلہ ابھی ادا نہیں ہوا ماں باپ کی حق تلفی کا بدلہ آخرت میں تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا علامہ ابن حجر اپنی کتاب کبیرہ گناہ سے روکنے والی میں یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عقلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے ان کی بیوی ان کو کلمہ تلقین فرمانے لگی اور تلقین یعنی حاضرین کلمہ با آواز بلند پڑھی تاکہ صاحب نظہ بھی اس کے ساتھ پڑھنے لگے ایسے وقت میں اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کلمہ پڑھو بلکہ خود پڑھنا چاہیے تو آپ نے زبان دکھائی کہ کلمہ نہیں آ رہا ہے گھبرا کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ اور ایک صحابی کو بیجا کہ اپنے بھائی کو تلقین کرو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس کی ماں ہے کہا کہ ہاں فرمایا جاؤ اور کہو کہ میں بلا رہا ہوں اور اگر وہ نہیں آتی تو میں خود ان کے پاس آ جاتا ہوں ان کی والدہ کو جب یہ پیغام ملا تو انہوں نے کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے گھر میں آنا تو باعث خیر و برکت ہے لیکن اس طرح نہیں کہ میرے نہ جانے کی زد پر وہ آئیں یہ تو گستاخی ہوگی وہ حبوری تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا بیٹا اقلمہ کیسا شخص ہے اس نے کہا کہ بہت ہی نیک اور عبادت گزار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا بلکہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے تم اس سے راضی ہو یا ناراض اس نے کہا کہ میں اس سے ناراض ہوں وہ اپنی بیوی کی طرف داری کرتا ہے اور میری حق تلفی کرتا ہے میں ناراض ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حریرہ جاؤ اور لکنیوں کا ڈھیڑ جمع کر کے اس میں آگ لگا کر مجھے بلانا ماں نے پوچھا کہ سرکار آپ کیا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اقلمہ کو اس آگ میں ڈالوں گا ماں نے کہا کہ میں اپنی جان دے دوں گی لیکن اپنے بیٹے کو جلانے نہیں دوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو دنیا کی آگ میں ڈالنے سے روکے گی وہ جہنم کی آگ میں جا رہا ہے جلدی معاف کر دے تو وہ بچ جائے گا اگر معاف نہیں کرے گی تو وہ جہنم میں چلا جائے گا تو ماں نے کہا کہ میں معاف کیے دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے پاس بھیجا اور لوٹے اور عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقلمہ اتنا زور زور سے کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ گلی میں ان کی آواز آ رہی ہے فرمایا ان کی زبان کو ماں کی ناراضگی نے روک رکھا تھا حضرت اقلمہ کا وصال ہو گیا ان کو دفن کرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں خطبہ فرمایا جو اپنی بیوی کو فضیلت دے گا اپنی ماں پر اس پر اللہ کی لانت ہوگی فرشتوں کی لانت ہوگی سارے انسانوں کی لانت ہوگی اور ایسے شخص کی کوئی فرض اور نفل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا اب سب سے پہلے کام تو یہ ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان سے معافی ماغ لی جائے اور اگر وفات آ چکے ہیں تو بھی اسلام بچوں کو یوں نہیں چھوڑتا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سے بدوں کے نام نافرمانوں کے کھاتے میں لکھے ہوئے ہیں اب یہ اپنے ماں باپ کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہے ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور وہ راضی ہو جاتے ہیں اور اس بیٹے کا نام نافرمانوں سے کٹ کر فرما برداروں میں لکھ دیا جاتا ہے اور اگر دنیا میں ماں باپ کے نافرمان برداری کرے تو جیسے کہ صلح رامی میں گزرا کے مال بڑھ جاتا ہے با اختلاف روایت بنی اسرائیل کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا جس کا ایک چھوٹا بچہ تھا وہ ایک گائے کا بچہ موت کے وقت قریب آیا تو وہ گائے کے بچے کو جنگل میں لے گیا اور کہا کہ اے ابراہیم اسرائیل علیہ السلام کے خدا یہ گائے تیرے پاس امانت رکھ لے اور میرا بچہ جب بڑا ہو جائے تو اسے لوٹا دینا اس کے انتقال کے بعد بچہ محنت مزدوری کرتا رہا جو پیسے کماتا اس کے تین حصے کرتا ایک حصہ غریبوں محتاجوں کے لیے ایک حصہ اپنی مارک کو دے دیتا اور ایک حصہ روٹی وغیرہ خرچ کے لیے اس طرح رات کے بھی تین حصے کرتا ایک حصہ سونے کے لیے ایک حصہ عبادت کے لیے اور ایک حصہ اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے کے لیے جب کچھ بڑا ہو گیا تو ماں نے کہا کہ تمہارا باپ اللہ کے پاس امانت رکھ کر گیا ہے اور تم لے آؤ بچہ جنگل میں جا کر اللہ سے عرض کرتا ہے کہ میری ماں امانت لوٹا دے تو میری امانت لوٹا دے اور ایک خوبصورت گائے اس کے پاس آئی اور اس کے جسم سے سنہری شعائیں نکلتی تھی اور اس نے کلام کیا پھر کہا کہ میری پیٹھ پر سوار ہو جا بچے نے کہا کہ ماں نے سواری کو نہیں کہا ہے لہٰذا میں سوار نہیں ہوں گا گائے نے کہا کہ تمہا کا فرما بردار ہے اس لیے تیرے ساتھ آئی ہوں اگر سوار ہو جاتا تو میں بھاگ جاتی ماں نے کہا کہ ہم گائے کا خیال نہیں رکھ سکیں گے اس کو بیچ دو بازار لے جاؤ تین دینار میں بیچنا اور اس شرط کے ساتھ کہ ماں کو پوچھ کر دوں گا بازار میں گاہک سے سودا ہوا تو گاہک نے کہا کہ تین کے چھے لے لو لیکن یہ ماں والی شرط ختم کرو لڑکا بولا نہیں وہ لوٹ آیا اور ماں کو ماجرہ سنایا دوسری بار ماں نے کہا کہ چھے دینار اور ماں کی شرط پھر لگا دینا گاہک نے کہا کہ چھے کے بارہ لے لو لیکن ماں کی شرط ہٹا دو لڑکا نہیں مانا اور لوٹ آیا ماں نے کہا کہ یہ گاہک نہیں کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے اس بار ملے تو کہنا کہ سچ مچ بتاؤ سچ سچ بتاؤ کہ ہم اس گاہ کو بیچے یا نہیں بیچیں جب دوبارہ ملاقات ہوئی اور لڑکے نے ماں والی بات کہی تو اس نے کہا کہ ابھی گاہ نہ بیچو اس گاہ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت پرے گی اور اس کی قیمت یہ ماغنا کہ گاہ زبا کر کے اس کے چمڑے کو سونے سے بھر دیں واقعہ سے قیتے نظر گاہ بنی اسرائیل نے اسی شرط پر خریدی اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس گاہ کی قیمت اس لیے سونے سے دلوائی تھی کہ وہ ماں کا فرما بردار تھا یہ ماں سے فرما برداری اور صلح رحمی کا بدلہ تھا اس کے بعد جادوگر بظاہر جادو کرنا کفر ہے لیکن جادو کا طور اگر جادو سے ہے تو اس حد تک کر سکتا ہے روایت ہے کہ جو کاہن کے پاس سوال کرنے جائے گا اللہ تعالی اس کی چالیس وقت کی نماز قبول نہیں فرمائے گا شراب کسی نے اگر ایک گھوٹ شراب پی تو اللہ تعالی نے قسم فرمائیے کہ جتنی پی ہے اتنے جہنمیوں کا پی پلاؤں گا اور اگر خوفِ الہی سے چھوڑ دے گا تو پھر حوضِ کوسر سے جام پلاؤں گا ایک مرتبہ شراب پینے سے چالیس دن تک نماز قبول نہیں فرماتا اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی قبول فرما لیتا ہے پھر دوسری اور تیسری بار پیتا ہے تو توبہ کرتا ہے اللہ تعالی قبول فرماتا ہے لیکن جب چوتھی بار پیتا ہے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول نہیں کرتا اور جو شراب پر مدامت کرتا ہے حشر میں بد پرستوں کے ساتھ ہوگا آج کل کی بہت ہی بڑی الکوہل کی دوائیاں پائی جاتی ہیں حالانکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب خود ایک بیماری ہے اسے دوائے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شاگرد رہا کرتا تھا جب اس کی آخری وقت آیا اور بزرگ اس کے پاس گئے اور کلمہ شریف کی تلقین فرمائی لیکن وہ نہیں پڑھ سکتا تھا وہ بزرگ ناراض اور افسردہ ہو کر واپس چلے گئے کہ اتنا نیک بندہ اس نے کون سا گناہ سرزد ہو گیا لیکن خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم میں ہیں اور بڑے عذاب میں پوچھا یہ کیسے ہوا اس نے کہا کہ مجھے ایک بیماری تھی حکیم نے کہا تھا کہ ہر سال اتنی مقدار میں شراب پینی ہے ورنہ مر جاؤ گے تو میں ہر سال اس مقدار میں شراب پیتا رہا بزرگ نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ام الخبائض ہے یعنی سارے گناہوں کی جر ہے یہاں تک کہ جب شراب پینے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی آپ نے کبھی شراب نہیں پی آپ نے فرمایا کہ انسان کا شرف اس کے عقل سے یہ شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے اس واقعہ کو یا حضرت عثمان نے فرمایا خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابض ظاہر شخص تھا ایک عورت ان پر عاشقہ ہو گئی اور بہانہ بنا کر بلایا کہ ایک ضروری گواہی کے لئے آپ کی ضرورت ہے جب وہ آیا اور جس کمرے سے گزرتا گیا پیچھے اس عورت کی باندھی دروازہ بند کرتی چلی گئی آخر جب وہ پہنچا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت ہے ایک بچہ اور ایک شراب کا پیالہ ہے عورت نے مدعہ بتایا کہ میں نے تمہیں اپنے لئے بلایا ہے اگر زنا نہیں کرتے تو اس بچہ کو قتل کر دیا پھر یہ پیالہ پی لو اور اس نے سوچا کہ زنا اور قتل بہت بڑے گناہ ہیں اور اس پیالے سے چھٹکارہ حاصل کر لوں لہذا اس نے شراب کا پیالہ پی لیا پھر دوسرا اور تیسرا پیالہ بھی ماغا جب بدھاوات ہو گیا تو تینوں کام کر ڈالے اس لئے شراب کو ام الخبائز کہا گیا ہے بخاری میں ہے کہ جب زانی زنا کرتا ہے اس وقت اس کا ایمان باہر نکل جاتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ توبہ کرنے سے لوٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل شب براد کی برکت سے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے شب بیداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شب بیداری آج کچھ مادہ پرست دین سے عاری لوگ اہل سنت کی شب بیداری احتمام پر فتوے لگاتے ہیں محترم مسلمان بھائیو شب بیداری امبیاء اکرام اولیاء اعظام کا معمول رہا ہے قرآن پاک میں سور مضمل سور تہا اور دگر مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں میں اٹھ کر عبادت کرنا اور شب بیدار رہنے کا تذکرہ ملتا ہے اسی زمن میں شمائل ترمیزی میں دو حضیث ملازہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو آپ کے قدمین مبارک مشقت سے پھول جاتے اور آقا سے کہا جاتا کہ اس قدر مشقت اٹھاتے ہیں حالانکہ آپ کے سبب اللہ تعالی آپ کے سبب اللہ تعالی نے آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں گاروں کو معاف فرما دیئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی رات کی نماز میں شریک ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ان الفاظ کے ساتھ شروع کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سور بقرہ کی تلاوت فرمائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو فرمایا آپ کا رکو آپ کے قیام جتنا تھا اور مسلسل سبحانہ ربی العظیم کہتے جاتے اور پھر اپنا سر مبارک اٹھایا آپ کا قومہ آپ کے رکو جتنا طویل تھا اور اسی طریقے سے پوری نماز آپ نے ادا فرمائی شمائل ترمیزی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری پوری رات عبادت کیا کرتے تھے پیارے بھائیو غور کیجئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں اور نوافل کا کیسا روحانی انداز ہے اب ہم اسی کریم آقا کے امتی شبیداری کا اعتمام کریں تو نام نحاد مسلمان بیداد کے فتوے لگا کر ہم کو بدنام کرتے ہیں دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر ہم کو کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب برات کے مکمل فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں عبادت میں شبیداری کریں اور ذکر و اذکار قلاوت قرآن نمازوں کے اعتمام کریں آمین بجائے سید المرسلین صل اللہ تعالی علیہ السلام موسیقی